ایپٹا بات میں سرکاری آٹا غریب عوام کی پہنچ سے دور لوئر تناول میں عوام بتیسو روپے میں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں سابق تحسین ناظرم عساق ذکریہ کی کوہنو نیوز سے خصوصی گفتگو تفصیلات وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمن سلمانی سے جائے تو وہاں پر آٹے کا ابھی تک کوئی ایک گاڑی بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آئی کہ سرکاری آٹا غریب عوام کو مہیا ہو جانتے ہیں سابق تحسین ناظرم عبید روپے کی سبسیڈی دی ہے اور بڑی بدقسمتی ہے اہبت آباد میں مخصوص طبقہ جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این اے کے بانجے بتیجے یہ ان کے جو فرنٹ لائن ورکر ہیں وہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ اس پر کام کر رہے ہیں اور بری طرح جو ہے وہ عوام اس وقت وہ مسائل کا شکار ہے کسی کو کہیں پر بھی کوئی آٹا نہیں مل رہا اتناول ہو یا گلیات ہو یا ایپت آباد کے جو دھور دراز کے ایریا ہیں وہاں تک آٹا پہنچ سکے دھور دراز کے ایریا تو در کنار ایپت آباد شہر کے جو لوگ ہیں ان کو آٹا نہیں مل سکتا اور دوسری بات جو ہے سرکاری آٹا جہاں پر کہیں لکی لی کسی کو مل بھی جائے تو وہ چوکر کھلائی جا رہی ہے جو جنوروں کو کھلائی جاتی ہے چوکر تو اس میں ہے ہی ہے آپ اس کے دیکھیں اس میں آپ تو پتھر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں وزن بنانے کے لیے اور تیسری بات جو ہے آٹے کے بیس کلو کا توڑے کا جو وزن ہے وہ صرف سترہ سے اٹھارہ کلو تک رہ گیا ہے دسٹرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ آٹے کا کوئی بران نہیں ہے جبکہ سرکاری آٹا مل ہی کسی کو نہیں رہا اس غلص کیا کہیں دسٹرک ایڈمنسٹریشن بالکل ان کی بات درست ہے کہ آٹے کا بران تو کہیں نہیں آٹا تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ مل رہا ہے لیکن وہ پرائیویٹ آٹا مل رہا ہے جو 32 روپے کا توڑا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ جو 32 روپے توڑا لے سکتا ہے اس کے لیے تو آٹے کا کوئی بران نہیں ہے لیکن جو سرکاری آٹا دسٹرک ایڈمنسٹریشن یہ بتائے جہاں 35 اروپے کا جو سرکاری آٹا ہے وہ کہاں پہ مل رہا ہے کہاں پہ اس کے پرمٹ ہیں کیا ایم پی اے ایم اے کے جو مخصوص لوگ ہیں دسٹرک فوڈ کنٹرولر اور ہلاٹ فوڈ آتھارٹی یہ کیا کر رہے ہیں کیا ان کا کردار ہے اسسسٹنٹ کمیشنرز کیا کر رہے ہیں